پاکستانی اور بھارتی قومیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی لیکن اس عمل میں حکومتیں ہمیشہ آڑے آ جاتی ہیں اب پاکستان ہندو کاؤنسل نے ہندو مسلم سکھ ظاہرین کو بھارت کے لیے فضائی سفر کی اجازت دلوانے کے لیے پاکستانی حکومت کے ذریعے موڈی سرکار کو تجویز پیش کر دی ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت تمام امور پر فیل وقت ہر طرح کے رابطے منکتہ ہیں پاکستانی ہندو کاؤنسل نے حکومت پاکستان کے ذریعے بھارت کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے کاؤنسل نے موڈی حکومت کے نام اپنے ایک مکتوب میں پاکستانی ظاہرین کو ہوای جہاز سے سفر کرنے کی اجازت دینے کا کہا ہے بھارت کے معروف انگریزی اخبار دی ہندو نے بھارتی حکام کے حوالے سے اس خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا اس کے مطابق پاکستان ہندو کاؤنسل نے ہندووں مسلمانوں اور سکھ زائرین کو ہوای جہاز کے ذریعے بھارت سفر کرنے کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی اخبار نے بھارتی حکام کے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ پاکستانی ہندو کاؤنسل کے صادر رمیش وانکوانی نے یہ تجویز اپنے ایک مکتوب کے ذریعے بھارت کو پیش کی جسے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی وزارت خارجہ کو بھیجا ہے رمیش وانکوانی نے اپنے خط میں لاہور اور کراچی سے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے دو چارٹڈ تیاروں کو زائرین کو لے کر بھارت آنے کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے اخبار حکومتی ذرائع کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ تجویز بھارتی حکام کو پیر کے روز ہی موصول ہوئی تاہم ذرائع نے یہ کہتے ہوئے محتاط رویہ اپنایا کہ نئی دلی میں ابھی اس تجویز کو بہت سی منظوریوں سے گزر نہ ہوگا پاکستان ہندو کانسل کے صدر رمیش وانکوانی نے اس سلسلے میں دی ہندو اخبار سے فون پر بات چیت کی اور اپنے مکتوب کے ذریعے موڈی حکومت کو بھیجی گئی تجاویز کی تصدیق کی رمیش کا کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم عجمیر شریف نظام الدین اولیاء کی درگاں اور دیگر مظاہرات کا سفر کرنے کے خواہش من پاکستانیوں کے لیے یہ باہمی دورہ ہوائی جہاز کے ذریعے کرائیں گے اور اس طرح کی پہلی پرواز ہم خود لے کر جائیں گے پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق پاکستانی ظاہرین کا یہ سفر 29 جنوری سے یکم فروری کے درمیان ہونا ہے جس میں وہ بھارت کا چار رہزہ دورہ کریں گے اس میں جائپور، عجمیر، ڈلی، آگرہ اور حریدوار جیسے شہر شامل ہیں اگر بھارت پاکستان ہندو کانسل کی اس تجویز کو منظور کر لیتا ہے تو سن 2019 میں دونوں ملکوں کے درمیان پروازو کا آپریشن مطل ہونے کے بعد سے پی آئی اے کی یہ ایسی پہلی پرواز ہوگی جو بھارتی سرزمین پر اترے گی اگر ایسا ہوا تو تقسیم ہند یعنی کہ 1947 کے بعد سے ظاہرین کو بھارت دانے والی اس نویت کی یہ ایسی پہلی پرواز بھی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا